بسم اللہ الرحمن الرحیم سینٹرل بینک کے جو انسٹرومنٹ منی مارکٹ ریٹ ہے شارٹ ٹم انٹرسٹ ریٹ ہے اس کے ٹارگٹ پہ لانے کے لیے چار ٹولز ہیں ہم تین ٹولز کا ایفیکٹ ڈسکس کر چکے کہ ان کا منی مارکٹ پہ کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے منی مارکٹ ریٹ پہ ہم پورت کنونشنل ٹول جو کہ کنونشنل ٹول کٹ میں لاسٹ ٹول ہے اس کے ایفیکٹ دیکھتے ہیں کہ اگر سینٹرل بینک جو ہے وہ منی مارکٹ ریٹ کو چینج کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ آن ریزرورز کو چینج کر لے تو پھر اس سے کیا منی مارکٹ ریٹ چینج ہو جائے گا یا نہیں چینج ہوگا اگر چینج ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے منی مارکٹ ریٹ کو ٹارگٹ پہ رکھنے کے لیے یہ بھی ایک انسٹرومنٹ ہے جس کو یوز کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے یہ کلیر کر لیں کہ جب ہم کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ آن ریزرورز تو یہ ایکسیس ریزرورز کی اوپر انٹرسٹ ہے جو سنٹرل بینک پے کرتے ہیں کمرشل بینک کو جب بھی وہ ایکسیس ریزرورز ہولڈ کرنا چاہے یہ ڈسیجن کمرشل بینک کا اپنا ہے لیکن جب وہ ہولڈ کریں گے ایکسیس ریزرورز تو سنٹرل بینک اس کو کمپنسیٹ کرے گا ان بینک کو جنہوں نے ایکسیس ریزرورز ہولڈ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سنٹرل بینک کی طرف سے کمپنسیشن ملتی ہے لیکن ایک بات یاد رکھی ہم نے چونکہ اس کورس کے دوران ایک ہسٹری بھی دیکھی ہے سینٹرل بینک کے فنکشن کی جیسے لینڈر آف لاسٹ ریزارٹ ایک فنکشن ہے اور وہ سیلنگ ریٹ کے اوپر لون دے کے ہوتا ہے یہ سینچریز اولڈ فنکشن ہے لیکن جو یہ میں اب ٹول لے کے آ رہا ہوں جس کا ہے کہ یہ ایکسیس ریزاروز کے اوپر کمپنسیشن کے لیے سینٹرل بینک ریٹ پے کرتا ہے کمرشل بینک کو اس کی ہسٹری سینچریز کی نہیں جسٹ ایئرز کی ہے یعنی کہ یہ ٹوینٹی ٹوینٹی تری میں ہم کھڑے ہیں تو یہ اس کی ہسٹری جو ہے وہ کوئی دس بارہ سال سے زیادہ کی نہیں ہے یعنی کہ یہ کوئی پرانا ٹول نہیں ہے یہ ٹول ریسنٹلی دنیا میں انٹروڈیوز ہوئے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہارحال سینٹرل بینک جب ایکسیس ریزاروز کی اوپر کمپنسیٹ کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس کی اوپر کمرشل بینک کو انٹرسٹ پے کرتا ہے جب بھی کمرشل بینک ایکسیس ریزاروز ہولڈ کریں تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارے ٹاپک سے اس کا کیا ریلیشن ہے کہ کیا وہ منی مارکٹ کو ایفیکٹ کر دے گا یا نہیں کرے گا اگر کرے گا تو اس کا مطلب ہے this can be effectively used as a tool to achieve operating target of the instrument and instrument is the money market rate or short term interest rate یہ ایک ٹول ہے یہ یاد رکھے گا ہر ٹول کی طرح اس ٹول کا بھی ایفیکٹ اس چیز پہ depend کرتا ہے کہ اس ٹول کو use کرنے سے پہلے initial equilibrium کس لیول پہ تو ہم پہلا کیس لیتے ہیں ایسا جس میں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ interest rate on reserve when money market rate is above floor تو ہم پہلا کیس یہ لیتے ہیں کہ جو money market کا rate ہے already ایک equilibrium rate وہ floor rate سے اوپر ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کہ rd1 یا r1d جو ہے یہ demand for reserves ہیں اور rs جو ہے یہ supply of reserve اس کے ساتھ one two لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اسے change نہیں کر رہے ہیں وہ rs1 ہے اب جو ان کا equilibrium بن رہا ہے وہ کہاں پہ بن رہا ہے point one پہ اور point one پہ جو equilibrium money market rate ہے وہ imr1 ہے اب یہ جو equilibrium money market یہ تو money market میں rate prevail کر رہا ہے پوز ہم یہ کہتے ہیں کہ central bank کی یہ target سے نیچے ہے تو central bank چاہتا ہے کہ یہ ذرا اوپر ہو جائے rate تاکہ اس کے target کے قریب ہو جائے target یہاں ڈائیگرام میں نہیں شور ویسے آپ کو بتا رہا ہوں target ہمیشہ id ڈی اور ڈی اور آئی او آر ان کے سینٹر میں ہوتا ہے ان کے بیچ میں ہوتا ہے وہ یہاں شور نہیں کر رہا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ suppose central bank جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ چونکہ یہ rate money market کا جو prevail کر رہا ہے یہ اس کے target سے شاید نیچے ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ rate اوپر چلا جائے اس کے لئے اس کے پاس چار tools ہیں اگر وہ یہ tools use کرے یعنی کہ floor rate کو بڑھانے کی کوشش کرے تو اگر وہ بڑھاتا ہے تو اس کا جو demand curve ہے یہ r1d سے بڑھ کے r2d ہو جائے گی یعنی کہ یہ ہے تو negatively sloped curve کیا مطلب جیسے جیسے market interest rate کم ہوتا جاتا ہے commercial banks کے یا schedule banks کے جو excess reserves کی demand ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اس لئے یہ negatively sloped ہے لیکن جب ior آ جاتا ہے یعنی کہ floor rate آ جاتا ہے یہاں پہ آکے demand curve flat ہو جاتا ہے flat ہونے کا مطلب ہے infinitely elastic ہو جاتا ہے کیا مطلب اب given interest rate کی اوپر جتنے reserves چاہیے banks کو وہ مل سکتے ہیں وہ اسی پہ hold کر سکتا ہے interest rate گرنے کی فردر گنجائش نہیں ہے تو اگر central bank اپنا interest on reserves بڑھا دیتا ہے یعنی کہ ior2 کر دیتا ہے تو demand curve جو ہے وہ shift ہو کے r2d ہو جائے گا سوال یہ ہے کہ money market کے equilibrium rate پہ اس کا کیا فرق پڑا تو اس ڈائیگرام کے مطابق money market کے equilibrium rate پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑا اس لئے نہیں فرق پڑا کہ جب demand curve اوپر shift ہوا تو وہ اوپر shift ہو کی بھی money market کے پرانے equilibrium سے ابھی بھی نیچے ہے جب ابھی بھی نیچے ہے تو یہ تو floor rate ہے demand اور supply سے ابھی بھی point one پہ ہی intersection ہوگا اور imr1 ہی equilibrium money market interest rate رہے گا unless یا جب تک کہ ایسا نہ ہو جائے کہ floor rate central bank بڑھاتے بڑھاتے point one سے بھی اوپر لے جائے تو یاد رکھیں پھر equilibrium floor rate سے نیچے نہیں ہو سکتا تو پھر equilibrium بھی مجبوراً اوپر shift ہوگا لیکن جب تک central bank اتنا floor نہیں بڑھاتا تب تک جو ہے وہ money market rate پہ ineffective ہے اس tool کا use لیکن اس کا ہم دوسرا case بھی لے لیتے ہیں اور دوسرا case جو ہے وہ ہم کیا لیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جو initial equilibrium تھا that was already on floor interest rate یعنی کہ جو money market کا equilibrium ہے جو commercial banks یا schedule banks کی demand اور supply سے rate determined ہو رہا ہے وہ کس کے equal ہے جو central bank کا excess reserves کی اوپر compensation rate ہے اس کی equal جسے ہم کہتے ہیں interest on reserve یا floor rate جو کہ عموماً money market rate سے نیچے ہوتا ہے لیکن money market rate کم ہوتے ہوتے تو اس کی equal ہو گیا ہوگا اس لیے point one پہ equilibrium اب یہاں پہ سوچیں جب point one پہ equilibrium ہے تو جو floor rate ہے وہی money market equilibrium rate ہے وہی IMR1 ہے وہی IOR1 ہے اب اس point پہ جب central bank increase کرتا ہے compensation rate تو result کیا ہوتا ہے کہ R2D demand curve ہو جاتا ہے اور equilibrium point two پہ shift ہو جاتا ہے اور یاد رکھیں جب vertical level پہ ایک equilibrium shift ہوتا ہے اسے کہتے ہیں one to one effect اس کا مطلب یہ ہے کہ اس particular case میں جب central bank نے اپنا جو compensation rate ہے جو excess reserves پہ وہ pay کرتا ہے اسے بڑھایا تو one to one money market کا rate بھی بڑھ گیا one to one کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے percentage point وہ compensation rate بڑھا ہے یا interest on reserves بڑھا ہے اتنے percentage point سے ہی money market کا rate بھی بڑھ گیا تو اب ہم اس کو بھی conclude کر لیتے ہیں conclusion ہمارا یہ ہے اس instrument کے بارے میں کہ increase in interest rate on reserves causes rise in the money market rate when money market rate is at floor یہ اس کو cause کرتا ہے یعنی کہ interest on reserves بڑھائیں تو money market rate بڑھتا ہے لیکن تب بڑھتا ہے جب money market rate already floor rate کی equal similarly decrease in interest rate on reserves causes fall in the money market rate when money market rate is at floor but change in interest rate on reserves do not affect money market rate if it is above floor یعنی کہ جو floor کے برابر already money market rate ہو تو پھر floor کو adjust کرنے سے as such کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا money market کے interest rate پہ سوائے اس کے کہ floor اتنا بڑھایا جائے کہ وہ equilibrium rate سے بھی اوپر چلا جائے جو کہ mostly نہیں ہوتا تو اس لئے ہم کہیں گے اس case میں یہ policy tool ineffective رہے گا تو یہ effective بھی ہو سکتا ہے ineffective بھی ہو سکتا ہے Thank you